انسان اس وقت ٹیکنالوجیکل اور میڈیکل ایڈوانسمنٹ کے سب سے ہائر دور کے اندر مجود ہونے کے باوجود ایک چھوٹے سے وائرس کے آگے گھٹنے ٹکنے پر مجبور ہو چکا ہے سڑکیں، ٹوریس پلیسز، شاپنگ مالز، دفتر، مارکیٹس اور ایسے میوزیم وغیرہ جہاں پر ہر وقت انسانوں کا رش لگا رہتا تھا آج ایک وائرس کی وجہ سے ویرانے کا منظر پیش کر رہے ہیں دنیا بھر میں اس بیماری کے ڈر سے اور خوف اور دہشت کی وجہ سے لوگ گھروں کے اندر رہنے پر مجبور ہیں لیکن ان سب ریالیٹیز کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت کا روخ یہ بھی ہے کہ ہم انسانوں نے خود کو دنیا کی سب سے ایڈوانس اور سمجھدار مخلوق ثابت کرنے کے لیے اس دنیا کے ایک قدرتی انوائرمنٹ کو بے تاشا نقصان بچایا جس کی بدولت ائر اور زمینی پولوشن اور اوزون لیئر جو زمین کے انوائرمنٹ کے گرد مجود ایک قدرتی پروٹیکٹیو تائے اور سورج کی خطرناک ریڈی ایشن سے انسانوں کو بچاتی ہے اس کے اندر انٹارٹی کا بریعظم کے سائز کے جتنا سراغ ہو چکا ہے فیکٹریز اور انڈسٹریل درقی کی بدولت لوگوں کا سانف لینا مشکل ہو رہا تھا درخت مسلسل کٹ کر کام ہو رہے تھے اور اس سب کو روکنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ زمین نے اپنا انٹی وائرس سسٹم ایکٹیویٹ کر لیا ہے تاکہ اپنے آپ کو کسی وائرس سے بچا سکے اور وہ وائرس ہے ہم انسان بلکل ایسے ہی جیسے ہم انسان کسی خطرناک اور خونخار جانور کو خود پر حملہ کرتے دیکھ کر یا تو اسے مار دیتے ہیں یا کسی بنجرے کے اندر قید کر دیتے ہیں اور زمین بھی انسانوں کے ساتھ کچھ ایسے ہی کر رہی ہے اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہی جاننے والے ہیں کہ بظاہر یہ خطرناک دکھنے والے وائرس کی وجہ سے زمین کے انوارمنٹ کے اندر کیا کچھ پوزیٹیو بدلاؤ بھی ہو رہے ہیں جس کے بارے میں جان کر آپ کو یقیناً ایسے محسوس ہونے لگے گا جیسے یہ وائرس نہیں بلکہ ہم خود انسان اس زمین کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں دوستو انڈسٹریل ریولوشن کی بدولت دنیا بھر کے اندر ائر پولوشن نے خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے جس کی وجہ سے آنکھوں سکن اور سانس کی بیماریاں پیدا ہونے لگی تھی دنیا بھر کے کئی ممالک میں تو یہ حال تھا کہ وہاں لوگ پیسے دے کر فریش اکسیجن کا ماسک کچھ گھنٹوں کے لیے بقاعدہ طور پر استعمال کرنے لگے تھے بلکہ باقی رئیس ہی قصر جنگلات میں بڑے پیمانے پر لگنے والی آگ نے پوری کر دی اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ درختوں کا کردار گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے اور فضاء کو تھنڈا اور صاف کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس وائرس کے حملہ کے بعد دنیا بھر کا پولوشن مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے اور اس میں حالیہ کافی حد تک دیزی سے چندی دنوں کے اندر کافی بدلاؤں دیکھے جانے لگے ہیں چائنہ جہاں اس وائرس کا آگاز ہوا دنیا کی سب سے بڑی انڈریسٹریل ہب ہے اور ظاہر ہے کہ یہاں پر انڈریسٹری کے دھوئے سے نکلنے والی زریلی گیسز مثلاً کاربن ڈائیک سائیڈ، میتھین اور دوسری خطرناک گرین ہاؤس گیسز کی بدولت خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی جو کہ آپ میپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں مقدار پچھلے دو مہینوں کے اندر 25% تک کم ہو چکی ہے جبکہ ٹرانسپورٹ بند ہونے سے فیول اور نیچرل ریسورسز کی بھی بچت ہو رہی ہے لوگ جہاں پہلے مختلف جگہوں پر گھوم پھر کر پلاسٹک اور کچھرا پھینکنے کے عادی تھے لوگوں کے باہر نہ نکلنے کی وجہ سے یہ کچھرا بھی مسلسل کم ہو رہا ہے یوکے اور اٹلی کے اندر جو پولوشن ہر سال 50 سے لے کر 60 تک پہنچ جاتی تھی اس کی مقدار اس سال صرف 20 پر رکھی ہوئی ہے سب سے خطرناک صورتحال ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ ہے جہاں پولوشن لیول نارملی 150 سے لے کر 160 تک رہتا تھا لیکن پچھلے دو مہینوں سے یہ 60 اور 80 کے درمیان ہیں جبکہ پچھلے سال لاہور کے اندر یہ لیول 300 تک ریڈ لائن کو بھی کروس کر گیا تھا جس کے بعد بچوں اور بڑوں کے اندر سانس کی تکلیف کی شکایت بڑھنے لگی اور ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کی ریپورٹ کے مطابق صرف 2015 کے اندر 60 ہزار پاکستانی ائر پولوشن کی وجہ سے بیمار ہو کر مر گئے جبکہ اس بار یہ لیول 800 کے درمیان ہے اور کئی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کے اندر اس سے زیادہ صاف اسمان اور فضاء کبھی نہیں دیکھی اٹلی کا شہر وینس جو اپنی قدرتی نیروں اور بحری روڈز کے لیے جانا جاتا ہے یہاں ڈور اس کے رج کی وجہ سے پانی اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ اس کے اندر سے سمیل آنے لگی تھی لیکن اب یہ پانی اس قدر صاف ہے کہ آپ اس کے اندر تیرتی ہوئی مچھلیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اوزون لیئر جو انسانوں کو سورج سے آنے والی خطرناک ریڈییشن اور سکن کینسر جیسی بیماریوں سے بچاتی ہے لیکن یہ خود کو انسانوں سے نہیں بچا پا رہی تھی پولوشن اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے زمین کے گرد مجود اس کا سراغ مسلسل بڑھ رہا تھا اور یہ خود کو ہر سال تقریباً ایک سے دو پرسنٹ تک کی ریکاور کر پا رہی تھی جبکہ مجودہ حالات میں اس میں بیتہاشہ ریکاوری دیکھنے میں آئی ہے جبکہ اگر سمندری پولوشن کی بات کریں تو انسان پلاسٹک اور کچھرا جو سمندر میں پھینک دیتے تھے انہیں سمندری جانور کھانا سمجھ کر کھا لیتے اور جب یہ پلاسٹک ان کے سٹمک کے اندر جاتا تو ان جانوروں کو یہ لگتا کہ شاید ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور اسی وجہ سے بوک کی وجہ سے ان جانوروں کی موت ہو جاتی ہے ہر سال تقریباً 630 کروڑ کلو گرام کچھرا صرف سمندر کے اندر انسان پھینک دیتے ہیں جسے تقریباً 10 لاکھ سے لے کر ایک کروڑ تک سمندری جانور ہر سال مر جاتے ہیں سو لوگوں کے گھروں میں بند ہونے سے پلاسٹک کم سے کم استعمال ہو رہا ہے اور کچھرا پہلے کی طرح کی مقدار میں بلکل بھی پیدا نہیں ہو رہا جس سے سمندری جانور بھی خود کو محفوظ محسوس کر رہے ہیں اس کے علاوہ جنگلات کا کٹاؤ بھی بند ہو گیا ہے گاڑیوں کے ہورن اور شور نے جہاں خود ہم انسانوں کو نوائس پولوشن کی وجہ سے ڈپریشن کا مریض بنا دیا تھا لیکن اب روڈز خالی ہونے کی وجہ سے اور گاڑیوں کی عمدرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہم خود کو بہت زدہ پرسکون محسوس کر رہے ہیں یعنی کہ یہ وارے زمین کو اس کی صحت کے مطابق دوبارہ سے ریکاور کرنے کی کوشش کر رہا ہے گھروں میں قید ہو کر وہ لوگ جن کے پاس اس دنیا کے اندر صرف اپنا مقام بنانے اور پیسہ کمانے کے علاوہ زندگی کا کوئی مقصد بھی نہیں تھا آج فیملی کے ساتھ پورا پورا وقت گزار رہے ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ان کے بڑھاپے کے اندر ایک اچھی یاد کے طور پر ان کے مائنڈ میں محفوظ رہیں گی اور یہ ایسی چیزیں جس کو پیسے نہیں خرید سکتے اس لوگ ڈاؤن کے اندر ہم انسانوں کو یہ بھی احساس ہوا ہے کہ ہم برینڈڈ جوتوں کپڑوں فاس فوڈ کے مہنگے پروڈکس اور ایسی بہت ساری فضول خرچیوں کے بغیر بھی نہ صرف زندہ رہ سکتے ہیں بلکہ ایک اچھی نیچرل لائف گزار سکتے ہیں اور ہمیں یہ بھی جاننے کو ملا کہ غریب شخص کے جسم کا دیفینسی سسٹم ایک امیر شخص کی باڈی سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ وہ نیچرل لائف سٹائل کے اندر زندگی گزار رہا ہے یعنی کہ صحت کے معاملے میں یہ غریب شخص دراصل امیر ہے ہم نے جانا کہ وہ قانون جو خالق کائنات نے ہمارے فائدے کے لیے ہمیں سمجھائے تھے یعنی کہ سادگی سے شادی اور نکاح فضول خرچیوں سے اتناب کرنا یہ سب کچھ کتنا آسان اور پرسکون ہے اس کا احساس ہمیں قید میں رہنے کے بعد آہستہ آہستہ ہونے لگا ہے اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے رب کے اور زیادہ قریب ہونے کا موقع ملے جو کہ شاید دنیا داری کے اندر کھو کر ہم بھول چکے تھے اور اس موقع کو ہمیں کسی بھی صورت کمانا نہیں چاہیے اس وائرس کے بعد ہونے والی بیتاشا ہم واد کے بعد ایسا کہنا تو نہیں چاہیے لیکن حالات یہ بتاتے ہیں کہ مجودہ وائرس خطرہ نہیں بلکہ اس زمین کے لئے ایک بلیسنگ بن کر آیا ہے باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس رانگ انفرمیٹی ویڈیوز کے لئے اس چینل کو ضرور سبکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ